ہاں یہ وہی عظیم محپر ہیں کہ جس نے تمام محپروں کو شکست دی تھی یہی ہیں کتنے حسین اور دلنشین ہیں اور کتنے محرمان اور رحم دل معلوم ہوتے ہیں موسیقی یوسف موسیقی 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 آج جس وقت جناب فرما روا نے مجھے وزیر خزانہ اور وزیر زرات مصر کے عہدے پر فائز کیا تو میں نے خود سے سوال کیا کہ بھلا ایک باد یا نشین چرواہا اس عظیم ذمہ داری سے کیوں کا عہدہ براہ ہو سکتا ہے بس ایک مرتبہ یزار سیب میرے ہتے چڑھ جائے تو ایک لمحے کو بھی اسے زندہ نہ چھوڑوں اجازت دیجئے میں آپ لوگوں سے اس طرح جس طرح میں چاہتا ہوں اور مجھے سکھایا گیا ہے خطاب کرو میں خود کو مصر کے لوگوں کا خادم سمجھتا ہوں نہ کہ ان کا حاقہ و سردار اور مالک و مختار میں آپ مصر کے لوگوں سے چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجئے تاکہ میں آپ سب لوگوں کی خدمت بطری کے احسن انجام دے سکوں آپ لوگ اس بات سے تو کم و بیش آگاہ ہوں گے کہ مصر کو سات سال قہت و خشکسالی کا سامنا ہے اور سات سال فراوانی نعمت اور باران رحمت کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پتھر پر بھی بیچ بوئیں گے تو وہ ضرور سبز و باراور ہوگا لہٰذا جہاں تک ممکن ہو ابھی سے کاشت کرنا شروع کر دیں اور جو کاشتکار جتنی زیادہ گندم کاشت کریں گے اور جتنی کسیر مقدار میں گندم حکومت کی تحویل میں دیں گے ہم اس زیر کاشت رکھنے کے مالکانہ حکومت ان کے حوالے کر دیں گے میں جانتا ہوں کہ مصر کی تمام املاک کے آپ مالک و مختار ہیں اس سلسلے میں بات میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں گا ہم نے کیا معلوم کہ لوگوں کی دیوہی گندم کو باپا سنی لوگوں کو بھاری خیبرت میں نہیں بیچیں گے گندم کی خرید و فروخت اور جمع آوری اور نگہ داشت کا کام آپ کے منتفق کیے ہوئے نمائندوں کے توسط سے انجام پائے گا معمورین حکومت صرف آپ پر نظر رکھیں گے آپ اپنے سالانہ ضرورت کے مطابق گندم اور آئندہ سال بھر کی ضرورت کے بیج اپنے پاس رکھیں اور باقی ماندہ تمام گندم حکومت کی تحویل میں دے دیں آپ اپران حضرات اگر اتنے ہی باستلاحیت ہے تو کوئی پتہ ہی فیصلہ کریں حکومتی معاملات اگر عوام کے زیر نظر انجام پائیں تو عوام حکومت کی معاون ہوا کرتی ہے اور اگر یہی عوام ان سے بے خبر ہو تو کبھی معاون ثابت نہیں ہوتی ہر شخص جب اپنی گندم خود دخیرہ کر سکتا ہے تو تمہارے حوالے بھلا کیوں کرے مستقبل قریب میں ہم گندم کی نگہ داری کی غرض سے وسیع امکانات فراہم کریں گے البتہ ہر شخص اپنی گندم اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو حکومت محصر اسے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دے گی ہم گندم صرف اسے دیں گے جس سے گندم وصول کی ہوگی حکومت کی تحویل میں گندم دینے سے کاشتکار نہ صرف اپنی اپنی زیر کاشت زمینوں کے مالک ہو جائیں گے بلکہ خود کو قہد کے خطرے سے بھی محفوظ رکھ سکیں گے یہ کیا مزاک ہے کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لاکر یہاں تیفس میں آپ کے حوالے کریں گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے زخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے اس قہد سے نبرت آزمہ ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی ہمارے پیش کر دی جائیں گے سنای مارک روے پیش کر دی جائیں گے سنای جائیں گے سنای مارک سنای كvs سنای جائیں گے سنای جائیں گے